ذاتی نور گولڈن، سنہرِ رنگ کا نظر آتا ہے، جو ذاتی نور کی تجلی ہوتی ہے وہ سنہرِ رنگ کی ہوتی ہے۔ اور جو صفاتی نور ہوتا ہے، اِس کو یوں سمجھ لیں آپ، ذاتی نور ذات کو سمبولائز کیا ہے سن سے اور صفات کو سمبولائز کیا ہے مون سے، مون سے جب لائٹ آتی ہے نیچے تو سفید ہوتی ہے، چودویں کا چاند ہو، پورا نکلا ہوا ہو مون، تو وائٹ، کول لائٹ اور جب سورج نکلا ہوا ہو تو پھر وائم لائٹ آتی ہے، پیلے رنگ کی، تو سورج کو نسبت ہے اللہ سے کی ذات سے اور چاند کو جو نسبت ہے وہ صفات سے ہے۔ اِسی طرح خواب میں اگر سورج دیکھیں تو اِس کا تعلق اللہ سے اللہ کی ذات سے ہوگا، اور خواب میں اگر چمکتا ہوا چاند دیکھیں تو اِس سے مراد حضورﷺ کی ذات ہوگی اور اگر خواب میں چمکتے ہوئے ستارے دیکھیں تو اِس سے مراد وہ ہوں گے جن کا حضورﷺ سے تعلق جڑ گیا ہوگا، اُن میں صحابہ اکرام بھی ہیں، اہلِ بیعت بھی ہیں، اُن میں صالحین بھی ہیں، فقرہ بھی ہیں۔ اگر ستارے دیکھیں، بڑے ستارے دیکھیں، اگر موٹے موٹے اور بڑے بڑے ستارے ہوں تو اِن سے مراد ہے کہ کوئی ولی ہے یعنی کوئی صحابی میں سے ہے یا کوئی ولی ہے۔ اور اگر بہت ہی سلیک اور چھوٹے چھوٹے ننے ننے ستارے دیکھیں تو اُس سے مراد ہے ملائکہ اور بالکل ڈاٹس نور کے نظر آئیں تو اُس سے مراد ہے فرشتے۔ سما TV Cyaving light love and peace in your life